اب ذرا رکھ کریں گے عوام کی طرف لور چلیں گے عطیق ملک اور کراچی میں شہریار ساجد مختلف پیٹرل پمپس کے باہر یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایک عمومی ہم چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ ہوتا ہے تو پیٹرول پمپس کے اوپر اس وقت پیٹرول کی اور پیٹرولیم مسنوات کی فروغت کو روک دیا جاتا ہے کیونکہ مالکان آج یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے ایک گھنٹے بعد جب پرائسز چینج ہوں گی تو ان کا انونٹری گین ہوگا اور یہاں تو فی لٹر تیس روپے پروفٹ کی بات ہے تیس روپے منافع کی بات ہے عطیق ملے کلاور میں کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے عجبکل حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بمپ کا پیٹرول کا جو بمپ ہے وہ گرا دیا ہے اور یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بھڑتے ہی لہور کے جتے پیٹرول پمپس ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ کئی ایسے پیٹرول پمپ ہے جہاں پر مقصود قیمتوں میں جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ فرام کیا جا رہا ہے میں اس وقت جہاں پر موجود ہوں یہاں پر آپ سے کچھ در کب جو ہے وہ سیکل کو دو سور پی جبکہ کار والے کو گاڑی والے کو جو ہے میکسیمم پانچ سور پی کا پیٹرول پمپ جو ہے پیٹرول جو ہے وہ فرام کیا جا رہا تھا لیکن گیارہ بجتے ہی پیٹرول پمپ کی لائٹس جو ہے وہ بند کر دی گئی جیسے کہ آپ میرے پیسے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر گاڑیوں کی موٹسیکلوں کی بڑی کتاریں لگی ہوئی ہیں لیکن پیٹرول مالکار نے جو ہے وہ پیٹرول دینا بند کر دیا ہے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک کتاروں میں لگے ہوئے ہیں اور لیکن پیٹرول جو ہے وہ کہیں سے مل نہیں رہا ہے یہاں قریب ترنی 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 پیٹرول پمپس ہے وہاں پر بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے بلکل یہاں پر سیم سچویشن جو ہے وہ لغور کے گلتوں انواب میں گلتی دا رہی ہے یعنی اسی کو منافع خوری کہا جاتا ہے اتیک اسی کو منافع خوری کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پیٹرول شاٹ ہو گیا آپ صبح دیکھئے گا یہاں پر وافن مقدار میں مل رہا ہوگا بارہ بچ جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول ملنا شروع ہو جائے گا یہ ہے وہ مافیا جو کہ منافع خوری کرتا ہے بلکل یہاں پر سیچویشن بلکل ایسی ہے جو مالکان ہیں جو سیلزمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مالکان کی طرف سے یہ اوڈر آیا ہے کہ اب پیٹرول کی سپلائی کو بانگ کر دیا جائے کیونکہ بارہ بچتے ہی جب فیول پرائزیز چینج ہوگی تو اوویسلی ان کی جو پرافٹ ہے وہ بھی ان کا بدلے گا اور فی پیٹرول لیٹر جو ہے وہ ان کو تیس سپلائی منافع ملے گا اسی وجہ سے پیٹرول پاپپر پیٹرول کی سیل جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا ردی عمل میں جانے کوشش کرتے ہیں ایسا یہ بتائیے گا پیٹرول جو ہے وہ آپ سے کوششک مل رہا تھا بھی بند کر دیا گیا ابھی بلکل بند کر دیا گیا انہوں نے پہلے پانسو کا دے رہے تھے گاری میں پانسو کا پیٹرول بھائی صاحب اگر ہم یہاں گار سے یہاں تک آتے ہیں اور یہاں جاتے پانسو کا پیٹرول تو ختم ہو گیا حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے چور بزاری بنائی ہوئی ہے نا اس کو ختم کریں کنٹرول کار نہیں رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی پیٹرول پاپپ جو ہے وہ بند کر دی جاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مالکان کی طرف سے ایک ان کا ہوتا ہے مارجن پروفٹ رکھنے کا کیا ان کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا میری جان بھائی جان نے ابھی بتایا ہے کہ مالک نے ہمیں کہا ہے کہ بند کر دو ادروائیز آپ نے دلوانا ہے پانسو کا پیٹرول دلوالے میں ابھی بائیک میں دلوانا ہے ہوں ٹینکی فول کروائی ہے میں نے پچھلے پیٹرول پاپ سے بائیک میں لگا کے شیخزان میں گاڑی نکال کے لائے ہوں یہ کہہ رہے کہ پانسو کا پیٹرول ڈلوالے اس سے زیادہ ہم نہیں رہے گاڑیاں زیادہ ہیں ہمارے پاس نہیں بات یہ ہے کہ یہی اگر پرائیسز دس پندہ روپے کم کی گئی ہوتی نا تو پھر دیکھتے کہ یہ وہ کیا کرتے ہیں تیز پہتے ہیں اس وقت یہ اسی ریٹ پہ بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ریٹ چینج کرنے والا بندہ نہیں ہے وہ صبح آئے گا حالانکہ رات بارہ بجے سے ہی پرائیسز وہ بھی چینج ہو جانی تھی